اب آخری آیت اسی کونٹیکسٹ میں صورت البکرہ کی آیت نمبر 188 جس میں پانچمہ ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لیٹمس ٹیسٹ ہاں جی اے آرئیم کوڑییں گلہ کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا بخصد حاصل کرے گا تقویے والا بڑا خطرناک لیٹمس ٹیسٹ آیا ہے چیک کرنے کے لیے ٹیسٹر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَادِل مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چیزیں بینگی کر دی ہیں ملاوٹ کرنے شروع کر دی ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں لانتیں لوٹ رہے ہیں مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے وَتُدُلُو بِهَاِلِلْحُکَامُ اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناو حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے کیوں؟ لِتَأْقُنُوا فَرِيقًا مِّنْ عَمْوَالِ النَّاسِ بِلْحِذْ کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ یعنی رشوت دے کے کسی کے پلانٹ پر قبضہ کر لیا کسی کے جہداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے اور وہ گناہ اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہا ہے وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جانتے تو ہو لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھے ہوتے ہیں علی بھئی یہ جائز ہے یا نجائز ہے؟ میں پہلے پوچھنا ہے تو توڑا کے خیال ہے جائز ہے نجائز ہے؟ نہیں تھی لگتا تھا نجائز ہی ہے تو میں نے کوئی پوچھ رہا ہوں؟ اللہ طرح بھی کہہ رہا ہے وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ یہ جانتے بھی ہوگے غلط کام کر رہے ہیں یہ دل کا جو مفتی ہے نا بہت بڑا مفتی ہے میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث اسی کونٹیکش میں تو یہ رمضان میں جو چور بزاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہگا کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو تو رزق حلال is the litmus test of ایمان ایمان کا litmus test ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقویٰ نہیں ہے کوئی روزے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں پتہ اللہ کے جناب تو اڑے دے کنفرم نہیں ہوئے جیڑے اس نا دے کام کر دے ہیں تو میں ہمیں پھر بتاتا ہوں گا کنفرم نہیں ہوئے تو اڑے کبول قرآن ہی سے لکھے ہیں حرام خوری کرنے والوں کا کام پر روزہ قبول ہے کسی کو دھوکہ دینے والے کا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا گنے کی کا کام کر رہے ہیں حرام کا مال کھا کر حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہے ہیں کیونکہ یہ حقوق اللہ عباد کا مسئلہ ہے جب آپ حرام کمار رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں تو آئیے حقوق اللہ عباد کا مسئلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے میں تین حدیثیں رزق حلال کے کونٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا رزق حرام کی مزمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اہلِ سنت باق ڈاٹ کوم ہماری ویب سائٹ پہ اب قرآن پاگ آپ بند کر دیں یہ ٹاپک مکمل ہو گیا یہ تین حدیثیں اس کے بعد سترہ حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ رزق حلال کے کونٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے والے آعوذ باللہ تعالی یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہا ہے لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات کے انہیں جی نہیں حلال سے تو گزارے ہی نہیں ہوتا وہ سارے ہی کر دیں انہیں جی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا تو وہ جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے وہ سن لے آبدی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈھرے کہ لوگ اس پر متعلانہ ہو جائیں یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چال گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے یہ لوگ جو پوچھ گئے ہیں فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ جی دودھ میں پانی نہ ملایا خالص دودھ کتے سو روپے کلو ہی دے سکنے ہیں نا جی ساٹھ روپیش کڑا ہے لوگوں نے پتا ہے نا کہ ساٹھ روپیش کڑا خالص ہے پانی نہ ہوگا تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ ساٹھ روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کا چھپانا ملاوٹ ہے آپ لکھیں گے پانی نہ لڑا دودھ ساٹھ روپے خالص دودھ سو روپے لیں گے لوگ لوگوں کو پتا چل دے گا لیکن ساٹھ روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں حرام خوری ہیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر متعلہ ہو اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی سن نسائی اور مسند احمد میں مشکات میں ٹو ڈبل سیون تری ہے مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور میں نے حفظ کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے شک سے پاک شہ کو اختیار کر کیونکہ سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں شک ہے جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیاوی والی چیز ہے دین والی چیز میں ہمیں کوئی کنفرم بھی بتا دے رہا کہ غلط ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایٹیوی سختی نہیں یہ دین رسل اور یہاں کہا رہا ہے شک میں بھی ڈال دے چھوڑ دے دوسری حدیث رسل کے حلال کے کونٹیکس میں صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں ٹو ایٹ سکس زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اناج کے دھیر کے پاس سے گزرے کوئی صحابی اناج بھیج رہا تھا یہ کوئی بریلوی دیوبندی اعلیدی شیعہ نہیں تھا کوئی صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے اناج کے اس غلے کے دھیر میں داخل کیا تو آپ کو نمی محسوس ہوئی اپنے ہاتھ پہ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی تو یہ گندم گیلی ہو گئی اناج گیلا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ نے فرمایا تم نے اس گیلے اناج کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ تم یہ گیلا اناج بیج رہے ہو اور پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا جس نے ملاوٹ کی جس نے دھوکہ دے کے سمان بیچا اس کا مر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم کہا کہتے ہیں اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے اور محبوب کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ملاوٹ کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں انہ تو ہڑی گال منی ہے یا محبوب دی گال منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سی سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اسی نہ نماز پڑھ نہیں ہے یا اللہ جو کچھ بھی ہے مرتود ہیں بیمان ہیں ٹھگ ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے ہمیں اسی طریقے سے قبول فرما لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ میرے سے ہائی نہیں ہے اب آپ لاک کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے محبوب در پہلی فارغ کارگن تو ملاوٹ کرنے ہیں اللہ نو وان وے ٹرائفیک چلائی رکھو کسی کام کی نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تیسی عدیث بھی صحیح مسلم سے ہے مشکات میں ٹو سیون سکس زیرو یہ بہت ڈڈی عدیث ہے بڑی سخت عدیث یہ صحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے کسی بندے نے حرام کی کمائی سے کو ہسپیٹل کھول لیا اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی اللہ تعالی نے نہیں دیکھنا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے اللہ تعالی وہ کیا برواہے کسی کے اللہ تعالی کا تو موقف یہ ہے حلال مال قبول کروں گا ایک بندے کی گانے کی کمائی ہے اور وہ اس سے ہسپیٹل بنا دیتا اور سمجھتا ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں یا اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ جناب جو ہے وہ لوگوں کی جہدادوں پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں ایک لاکھ کا دسترخان چلا رہوں روزانہ میں نام نہیں لے رہا تاکہ اس لاکھ کا دروازہ بندہ ہوں آپ سب کو بتایا لوگ کہتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے ایک لاکھ بندہ روٹی کھوان دا ہے لکھاں لگوان دے زمینہ آتی آ کے اللہ کے حضور سینوں سے ملٹیپلائی یہ آپ اپنی داڑیوں سے پگڑیوں سے ان ساری چیزوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دے لو اور عمال کو دیو وہ دیکھے گا شکل تو اس نے خود بنائی اس نے شکل کیوں دیکھنی ہے کدھی نورانی ہے کدھی کالی ہے انہیں آپ بنائی ہوئی ہے جس شخص کی شکل اگر خوبصورت نہیں ہے تو اس نے خود کیا بنائی ہے وہ تو اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے شکلیں کیوں دیکھنی ہے مال بھی نہیں دیکھنا وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے دینے وہنا مال کو دیکھنا ہے کہ اس نے حرام سے کمایا ہے یہ حلال سے اور اس کی نیت کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو ہے وہ لوگوں سے داد وصول کرنا ہے یا اللہ کے حضور اپنا اخلاص اور عجر پکا کرنا ہے یہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے اور پھر اسی حدیث میں ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی دو مختلف آیات علاوات کی ایک یہ تھی یا ایہ الرسل قلو من الطیبات وعملو صالحا اے اللہ کے پیغمبرو کھاؤ اللہ کے پاکیزہ مال میں سے اور عمال کرو نیک اور دوسری آیت پڑھی یا ایہو اللہ دین آمنو قلو من الطیبات ما رزقناکم اے ایمان والو کھاؤ اللہ تعالی کے دیئے ہوئے پاکیزہ مال میں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ہی مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے پرانگا بال ہے جسم مٹی سے آلود ہے ایسی حالت ہے کہ عام آدمی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر ترس آ جائے اور پھر وہ ہاتھ لمبا کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب لیکن وہ اس حال میں اللہ کو بکار رہا ہے کہ اس کا کھانا حلال کے مال سے نہیں ہے حرام کے مال سے ہے اس کا پینا حرام کے مال سے ہے اس کا لباس حرام کے مال سے ہے اس کا جسم حرام کے مال سے پرورش چڑھا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا کھانا پینا اور لباس اور اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں کر قبول کرے گا اس کا پکارنا کیوں کر قبول کرے گا تو میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کروں گا رزق حلال is the litmus test of ایمان اور یہی litmus test ہے کہ کسی کے روزے قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے